صرف ایک دوک ہو سکتی ہے صاف اور شفاف الیکشن جتنی جلدی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں میری بات ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی بھی رپورٹ ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے ماہ شہدن سے سمبھالی نہیں جا رہی آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود روپیہ کرتا جا رہا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں کہ ان سے معاشیت سمبھالی نہیں جا رہی اور پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے اس کا ایک ہی حال ہے صاف اور شباب الیکشن ساری دنیا ڈیفینیشن جانتی ہے اس کے اوپر سوالوں کے جواب تو دیدی ہے لیکن میرا ایک پیغام اس حصومت کو ہے کہ آپ جتنا مجھے میری بارٹی کو آپ جتنا دیوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں اور اسی بھی میں تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ جو اب عوام کا سمدر نکلنے لگا ہے پہلے میں اس لیے چھپ کر کے بیٹھا رہا کیونکہ معاشی حالات بلے تھے پھر سلاب آ گیا پھر ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم آرام سے آرام سے پرامن طور پر اپنے تجاج کرتے ہیں جو فنڈنگ کرتے ہیں پارٹی کو ان کے پیچھے پڑھ گئے ہیں ایک طرف سلاب آیا ہوئے اور ہمیں کہہ رہے ہیں سلاب کی وجہ سے سیاست نہ کرو دوسری طرف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو کرش کرنے کے لیے میرا یہ چیلنج ہے انہوں آپ برداشتیں نہیں کر سکیں گے جس دن میں نے کال دی آپ یہ نہیں برداشت کر سکیں گے کیونکہ لوگ تو آگئی آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں پبلک میں آپ نہیں نکل سکتے ہیں پبلک میں جاتے ہیں لوگ ان کو چور کہتے ہیں وہ سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی وہ چھپے ہوئے ہیں سارے جو بچارے ہیں اس وقت تکلیف میں لوگ سندھ میں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کوئی بھی ممبر اور پارلیمنٹ بھی چلا جائے تو لوگ اب دیکھیں ان سے کیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے انہوں نے چوری کر کر پیسہ سارے پار بھیج دیا تازہ ترین خبریں تحقیقاتی ریپورٹس اور سٹاک مارکٹ کے حالات کھیلوں کی خبریں شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں